السلام علیکم پیرے دوست و بزرگو سالے موزد مہمان کاری محمد شعبہ صحیب بستی گاری جو تشریف گھنن کاری شعبہ صحیب الحمدللہ چنگ مدرس ہیں اور مہنٹی مدرس ہیں الحمدللہ انہوں نے کافی تعداد وفاظ کرام دیئے انہوں نے ساتھین کاری محمد عثمان سنجرانی صحیب انہوں نے دا مدرسہ تعریم القرآن گاری مورتے ہیں انہوں نے کوئی سوال ہے جمعیت علماء سلام دے ہوارے ہیں کیوں جی سارا یونٹ دنواری ہے سارے جنرل سکیٹری جنرل سکیٹری جمعیت علماء سلام دے مولا ایجاز صحیب انہوں نے یونٹ کریم آلے دے جنرل سکیٹری ہیں اجل ساونا کو دعوت رکھتی ہے تاکہ تسلیت شفی جوابات ڈیسن تو میں ہونٹ آکسا مولانا عثمان سنجرانی صاحب کو آپ نے سوال کرے سوال صحیح حضرت مولانا ایجاز صحیح پہلے بھی ہے کیتا گئے کہ انہوں نے جواب دے دیتے جرہا پہلا سوال کیتے مہنگائی دے ہوتے مہنگائی دے بارے پر جواب دے دیتے جو لوگ اساں کنے پوچھتے کھڑن بھی کیوں جرہا ہے نا اتنی مہنگائی دے اروید ہوتے آکرین مولانا فضل رحمان سہم نون لکھ دا ساتھ چاڑی تے کیونکہ اٹھے تئی مستحان تاکہ جرہا ہے ختم کی تا مہنگائی ختم تو نہیں تھے کی مہنگائی عوام اون میں ظلم دے چکی ویچے تساں علماء کھڑے تے گھڑو ساتھ لیتی کھڑے ہو یا تو بیکارڈ کرویں جو تساں لہٰذا انہا جواب دے دیتے دوسرا میرا سوال ہے کیونکہ اسا کہنے برداشت اگال نہیں تھی نہیں اکثر ساری اماز چند دے اندر ایسے ایسے چھدے سادے سعود لوگ بھی کربان ہیں کہ ڈیزل مولی صاحب ڈیزل مولی صاحب جو کرنے ہیں ساڑے ایک چوٹ لگ دیئے دل ازاری تھی نہیں ہے ایک عالم دین ہیں اور ایک عالم دین کو ڈیزل سڈن اچھی گال نہیں کیونکہ انہی حقیقت کیا ہے جناب تساں جرہا سوال کیتے ہیں یہ انتہائی اہم سوال ہے اساں اپنے معاشرے چمومہ نے لہ دے رہ ویندے ہیں کہ زیادہ تر عوام الناس قید جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دے بارے ڈیزل دا لفظ استعمال کرویندن امی عمران خان اپنے جلسے دے ویچ نارے ڈیزل دے لفظ استعمال کرویندن ایک دین دے ویچ یہ مسئلہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جید عالم دین ہیں اور سند یافتہ عالم دین ہیں قرآن دے حافظ ویہن قرآن دے قاری ویہن قرآن دے عالم ویہن اور میں عرض یہ کیتے کہ جید عالم دین ہیں ایمیں نہیں عوام الناس انہیں چیزیں کے انہیں واقف کوئی نہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب دی اہمیت کیا ہے عوام ساڑی ایکسریت اخبار ٹی وی چینل سوشل میڈیا فیس بوک یوٹیوب انہیں دے اتے بیٹھی ہے جو کچھ اتا کہیں لکھڑی تے کچھ لوگ اتنی سادے سودے ہیں بس ہوں گا آپ کو حرف آخر سمجھے کہنا ہے انہوں دے پاک ویہن کہا لے بھئی ہے کہ کہیں عالم دی توہین ای جرم کیا ہے صحیح چیز کو تو نہیں سمجھا عالم دی توہین کتنی بڑا جرم ہے پہلے دین چیز کو سمجھانے دی ضرورت ہے کہ دوسرا او عالم دین جرا سند یافتہ عالم دین ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب میں ایادہ راندہ کچھ لوگ میں کوئی ہے جو ملین اور سوشل میڈیا تبھی انہیں یہ سوال لکھئے کہ فضل الرحمن ان کو اسا عالم نیسے منے دے عالم دا اسا عدب کریں دے ہیں یہ اترام کریں دے ہیں ان جو اسا عالم منے دے نیسے مائی کی حکومنٹ کہا لے ہی مولانا فضل الرحمن صاحب او عالم دین ہیں جا کو جمعیت دے چھی لکھ علماء اپنا قائد تسلیم کر چکے چھی لکھ علماء ان کو اپنا قائد تسلیم کر چکے ہن جرا اے آہ دے کہ میں کو عالم نیسے منے دا تاہیں ان دا انکار نہیں کیتا چھ لکھ علماء ان کو تسلیم کیتے تاہ انہیں دا انکار کیتے تو کی میں آہ دیں جو میں عالم دا عدب کریں دا ان دا عدب نہیں کریں دا تو کی میں آہ دیں جا دن تاہیں مولانا فضل الرحمن دی تحین کیتی ہے تحین انہ دی نہیں انہیں چھ لکھ علماء دی تو ہی نے جنہیں چھ لکھ علماء نے ان کو اپنا قید تسلیم کی تے اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان دے ہی ٹیم جید مفتی ہیں مفتی آزم پاکستان انہیں کو آکھو غلط کوئی نہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب لو سو ستونجہ ملک اندر سفر کر کے آئیں ایک جاتے دعا بیٹھے منگ دیں مولانا فضل الرحمن صاحب انہیں دے نال بیٹھیں ہوں دعا دے وچ انہیں مولانا فضل الرحمن صاحب وسط حفاظت دے دعا فرمائیے ہوں دساؤ جلے تسا مولانا فضل الرحمن دی توہین کریں دے آؤ کیا ہے مفتی تقی عثمانی دی توہین نہیں ہی وجہ کے نئے عالم دین دی توہین اپنہ وڈا جرم ہے ان دی وجہ اے ہے کہ نبی سے ارشاد فرمائے ان العلماء ورثت الانبیاء کہ علماء جرہن ای انبیاء دے وارث ہیں ہوں جلے مولانا فضل الرحمن صاحب ان نبی دے وارثین شامل تھی گئیں مسلمان امتیا نبی دے امتیا ذرا اے تدسا میں پاکستانی مسلمان بھیراوا میں کوئی اے تدسا جلے او وارثین نبی دے وچ شامل تھی چکیں پھر ایک نبی دے وارث کو توں گال ہی مندے کڑھیں کیا مسلمان کوئی زیب دین دے کیا نبی دے امتی کوئی زیب دین دے کہ ایک عالم دین دین توہین کرے او عالم دین جنے دے بارے امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام اعلان فرما گئے ان کے علماء انبیاء دے وارث ہیں ایک دوسرا سوال اندے وچ آ گئے کہ جرے لوگ ڈیزل ڈیزل صدین دنی دی حقیقت کیا ہے تو حضرت ایک صحافی گزریے اطاع الحق قسمی سب کنے پہلے اون اپنے کالم دے وچ اخبار دے وچ لکھیا اندے وچ اون ڈیزل دا لفظ استعمال کی تا سب کنے پہلے اور اندے بعد یہ لفظ ہستہ ہستہ میڈیا تے آئے سیاستدانے دے زبانیں تے آئے صحافین دے زبانیں تے آئے عوام دے زبان تے آئے نا اجرہ پہلا جلے صحافی نے دیزل دا الفاظ استعمال کی تا نا پہلے پھر انہی کلام کو بھی روکیا مینے ہا ہمیں ہمیں تو اوہ متوکڑ سیندان اوہ اطاع الحق قسمی اوہ ہی وہ جہاں لفظ استعمال کی تے کچھ عرصے دے بعد اوہ مولانا فضل الرحمن دے خدمات اوہو صحافی اطاع الحق قسمی حاضر تھی دے حاضر تھی کہ نے حاضرت کہ نے مافی منگ دے کہ میں توہاڑی توہین کی تی ہے میں مافی منگانایا خود مولانا فضل الرحمن سے باہدن میں کہ نے مافیاں منگ کے نے گائیں اور پھر جیلے وقت آئیے انہیں کو بھی انہیں لوگیں استعمال کی تے اوہ ولا اوہ لفظ استعمال کریں دے کڑے ہاں جنہیں لفظیں تھے میں کہ مافیاں منگ گئے ہاں ہنڈا ساؤ پھر میں یہ یاداں کہ پاکستانی عوام یا سیاستدان یا صحافی جو انہیں بھی یہ لفظ استعمال کریں دے کیوں؟ انہی وجہ کیا ہے سوال ہے اوہ آدن سین مولانا فضل الرحمن ڈیزل دے پرمٹ گی دن این وجہ کے انہیں کیا کیتے غیر قانونی کام کیتے انہیں جو سبسیڈی ہے وہ سبسیڈی خود کھا گا ہے اپنے اٹھے اپنے گھر دے اٹھے غیر قانونی کام کیتے ٹھیک ہے انہیں پرمٹ گی دنے میں یہ یاداں جرہی ڈیزل دے پٹرول دے کہیں بھی چیز دے کوئی بھی پرمٹ ہیں یہ ہیں کیا پرمٹ کے رشاہ کو سلین دن یہ ایک کاغذی دستاویز ہون دی ہے پرمٹ ہے کہ کاغذی دستاویز ہون دی ہے جن دے اٹھے کہیں کوئی تسا کوئی اختیار دین دے یاو اندھے اٹھے لکھیا وین دے جے مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیزل دے پرمٹ گی دھن دستاویز ہے کوئی مر تا نہیں گیا تھوڑا دستاویز کو منظر عام تے گھننا ہو کہ حضرات سادے کو لو سبوت ہے انہیں اے پرمٹ گی دے آئین اے ہیں انہیں دے پرمٹ آج تک کتنی سال گزر گائیں زبان لوگ زبان درازی تے کریں دے رہ گائیں لیکن آج تک کہیں میں جررت نہیں تھی کہ حضرات پرمٹ پیش کر رہے میڈیا دے سامنے عوام دے سامنے لہٰذا اندھے سوا منصب ہے مقصد کوئی کائنی کہ حضرات دین دی توہین کرنی ہے اور توہین این وجہ کے کرنی ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں اندھے ویچے شامل ہیں غیر ملکی حکومتہ اندھے ویچے شامل ہیں اندھے وجہ اے ہے کہ غیر ملکی لوگ غیر ملکی ایجنسیاں حکومتہ اندھے چاہن دین کہ پاکستان دے ویچ اسلامی قانون نہ چلے پاکستان دے ویچ عبادت دی ازادی نہ ہوئے اور جہلے وی اسلام دے خلاف کوئی قانون پاس تھی من چاہن دے وہ مولانا فضل الرحمن آواز بلند کریں دے ان پیچھے انہیں بہے کہنے اے سوچ بڑھئیے کہ اندھا حل اے ہے کہ عوام کو مولانا فضل الرحمن کے دور کرو جہلے عوام مولانا فضل الرحمن کے انہیں دور تھی سی فضل الرحمن کلہ والبچ سی اے پیچھے جیر ہی آواز اٹھاوے اندھے آواز دی اوقات کوئی قانونی صرف ہی خاطر انہیں مولانا فضل الرحمن کو بدرام کرانا دی کوشش کی تھی ہے باقی اندھے سوا کچھ قانونی کہیں کہنے ہے ثبوت آجو ثبوت پیش کرو عدالتیں ہیں چھ بنیو نائے بے چھ بنیو ٹیس من کرو جتنہ شباد شریف ڈھکیج سکدے جتنہ نواز شریف جائیں عرب خراب پتی ڈھکیج سکدن جتنہ زرداری جائیں عرب خراب پتی ڈھکیج سکدن جتنہ زرداری دا خاندان ڈھکیج سکدے جتنہ نواز شریف دا خاندان ڈھکیج سکدے یہ فضل الرحمن کے رشاہ یہ کہیں جررہ تکاینہیں دو ہتے ہتھ لاوے کہیں جج جررہ تکاینہیں کہ ایک پیشی لاوے جا کہ تیرے فلان الزام ہے آئی الزام دی صفائی پیش کر کہیں نایب دی ادارے وچ جررہ تکاینی کہ انفضل الرحمان کو صدیہ اندی پیشی لاوے کہ تو آئیے تھے الزام ہے اندی صفائی پیش کرو ہون ڈساؤ جیرا بندہ اتنی پاک باز ہے کہ کہیں عدالت چکیس کوئنھی کہیں جج جررہ تکاینی صرف الزام دی صفائی وستہوں کو سدھے کہیں نائب دے ویچ ایک جرہ تکا ہے نہیں کہ کہیں الزام دی صفائی وستہوں کو سدھے جہ رہا اتنی پاک باز ہے آج تساہوں دے ہوتے کریپشن دے تساہیں الزام لین دے ہو حیاء آمنی چاہی دیئے شرم آمنی چاہی دیئے اور عمران خان چار سال دے لگ بھگ وزیر آزم رہے گئے ان کو آکھ تیڑی آکھے جا مولانا فضل الرحمان کھٹک دا رہے گئے پھر اگر یہ فضل الرحمان کریپشن کی تھی ہے یہ پھر ان دو تکیس کیوں نہیں کی تھی تو وزیر آزم ہاں میں سارے اختیار تیڑے کو لہائیں تا ان دو تکیس کیوں نہیں کی تھی معلوم یہ تھی گئے کہ مولانا فضل الرحمان دا دامن الحمدللہ کریپشن کے نے پاک ہے ہی وجہ کہ میں اپنے مذہبی طبقے کے نے خصوصا اور مسلمان عوام کے نے عموماً اپیر کرے ساں کہ جتنی تھی سکدے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب دی حمایت کرو جو اے او سیاستدان ہے جہندہ دامن کریپشن کے نے پاک ہے صاف سترہ ہے زندگی بھار کہیں نیب نہیں صدیا کہیں عدالت نہیں صدیا اتنی پاک بات سیاستدان شاید پاکستان دی تاریخ چنلب ہے اج اللہ دیو نعمت ہی ہوئے میں پچھلی ویڈیو چیئے آرت پاکو کیتے کہ مولانا فضل الرحمان کراچی دی مدینہ مسجد دی حفاظت دی خاطر اتا دھرنے وستے گائن اج میڈی عوام ان کو کیوں گال ہی مندے کڑھیں دیئے میڈی تھواری مسجد دی جاری جنگ لڑے میڈی تھواری دین دی جاری جنگ لڑے میڈی تھواری دینی تعلیم دی جاری جنگ لڑے میں کتھا کو چہیدہ کیسا ہوں دی مکمل سپورٹ مکمل حمایت کروں ماشاءاللہ سے شکریہ ادا کرنے ہیں الحمدللہ سارے ذہن سازی کی تھی گئے الحمدللہ ماشاءاللہ سارے ذہن سازی کی تھی گئے کیونکہ سارے کلوئے گال برداشت نہیں تھی اکثر یہ چوار چھوکر والبانن دیزہ دیزہ لابانن لکھا پڑھا تب کا این چیز کو پسند نہیں کرے جرے نادان لوگ ان پیچھے دیزہ لابانن اچھی گال نہیں کیونکہ کہیں بھی علماء جرے ہی کیوں نہیں دا پھر قیدہ کھڑ دے کہیں علماء دی یعنی کہ اچھی گال نہیں دل ازاری تھی نہیں پھر کوریہ دوتے بھی لہذا ایسا ہی چیز کو اچھا نہیں سمجھ دے این دوستے بھی آگ سوں کہیں علماء دی تو ہی نہ کرو کیونکہ اچھی بات نہیں ہے اللہ رب العزت ساکو علماء دا عدب احترام نصیب فرماوے